اس سمیں چین کے اندر کورونا جنگل کی آگ سے بھی تیج فیلہ ہے اور آپ کو بتا دوں یہ حالات تب ہیں جب چین میں لوگ ڈاؤن پوری طریقے سے نہیں کھلا ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے چینی جنتہ اپنی سرکار کے خلاف پر رشن کر رہی تھی کہ جی آپ نے دنیا کا سب سے لمبا لوگ ڈاؤن چین میں لگا رکھا ہے پوری دنیا کھلے میں موج لے رہی ہے اور ہم لوگ جیل میں بند قیدی کی طرح رہ رہے ہیں ایسے میں لوگ ڈاؤن کھولیے اور جنتہ کے کہن پر ہی چینی سرکار نے لوگ ڈاؤن میں کچھ ریلیکسیشن دیئے تھا کہ لوگوں کا کچھ سا شانت ہو اور وہ پر رشن نہ کرے اور یقین مانیے اب سے ایک ہفتہ پہلے ہی ریلیکسیشن دیئے گئے تھے اور پچھلے سات دنوں کے اندر کورونا بھائیانت پریقے سے فیلہ ہے اور ابھی اندازہ یہ لگا جا رہا ہے کہ چین کی لگ بگ سات سے لے کر پین سٹھ فیصد پرپولیشن کو کورونا ہو جائے گا آنے والے کچی ہفتوں میں اور چین کے اندر آنے والے کچ مہینوں میں رک رک کر کئی ساری کورونا کی لہر آئیں گی جس میں لاکھوں سے بھی زیادہ لوگوں کی موتے ہوں گی دنیا بھر کے تمام جو کورونا ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے پچھلے تین سالوں میں جبردست طریقے سے دنیا کے الگ الگ دیشوں کی مرد کری ہے کورونا سے نپٹنے میں ان سبھی نے ایک آہ ہے کہ ہمیں چنتہ اس بات کی نہیں ہے کہ چین میں کورونا فیلہ ہے لہر آئے گی اور لاکھوں چینی لوگوں کی جانے جائیں گی وہ تو پچھلے تین سالوں میں دنیا کے ہر ایک دیش میں آ چین چاہے کتنے بھی لوگ ڈاؤن لگا لے کتنے بھی ماس ٹیسٹنگ کر لے اسے وہ روک نہیں سکتا اسی لیے ہماری یہ چنتہ نہیں ہے ہماری اصل چنتہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی پوپولیشن کے اندر کورونا فیلتا ہے نا تو اس میں میوٹیشن بہت تیجی سے ہوتی ہے مطلب کورونا ویکسین کو وفل کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھانہ ہے دکشن افریقہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اب سے کچھی سمیں پہلے دکشن افری دکشن کے اندر کورونا کا جو وائرس ہے وہ میوٹیٹ کر گیا تھا مطلب اس نے اپنا روپ پریورتی کر لیا تھا اور ہمیں کورونا کا ایک نیا ویرینٹ دیکھنے کو ملا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا اومیکرون اور اس نے دنیا بھر میں کتنی تباہی مچائی یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سبھی نے اسے جھیلا ہے دنیا بھر کے ویڈانیکوں کو در یہی ہے کہ کہیں چین میں بھی ایسا ہی نہ ہو اور جو کورونا ہے اس کا ایک نیا ویرینٹ نہ بن جائے کیونکہ یہ دنیا کے لی یہ خطرناک ثابی تو ہو سکتا ہے اسی لیے دنیا بھر کے ویڈانیک اور خود بھارت سرکار نے بھی یہ کہا ہے کہ لوگ آنے ویڈ بھارڈ کے علاقوں میں جانے سے پہلے ساوڈانی بڑھتے ماسک لگائے رکھے اور ہو سکے تو سنیٹائزر بھی ساپ رکھے